اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این ویڈر سب آج کی اس فیڈیو میں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے محصول ہوتی ہوئی اہم ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتا ہوں کہ نیکسٹ الوار میں بی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ کرپٹو مارکٹ کے جو پگنرز ہیں وہ مارکٹ کو ٹریڈ کرنے کے نئے سے نئے طریقے سیکھ سکیں اور انہیں اس چیز کا بھی احساس ہو کہ کسی بھی آپ ٹوکن میں ایک دم سے بغیر سوچیں سمجھیں پروجیکٹ کو جانے بغیر اگر آپ یہاں پر ٹریڈ لیتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے موسٹلی دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو بی ٹی سی کے سکیل کو فالو کر کے اس کے اپ اینڈ ڈاؤن کو اس کے والیوم کو دیکھتے ہوئے آپ سے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن شیئر کروں جن کا والیوم اکورڈنگ ٹو دا سیچویشن بھڑا ہوتا ہے اور خبر دوستو جو مارکٹ میں کرنٹلی چل رہی ہو جس کا امپیکٹ ڈیریکٹی فورٹ فولیو پہ آئے اس کو میں آپ کے سامنے لا کر کے پیش کرتا ہوں کیونکہ بے وجہ کی خبریں مارکٹ میں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن جو امپیکٹ مارکٹ میں آئے وہ خبریں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جیسے کہ آج کی سب سے بڑی خبر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا کافی دنوں سے مارکٹ میں چچا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفیکشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کل رات سے لے کے اب تک پانچ بلین ڈالر کی سرمایے میں کمی ہوئی گیا بی ٹی سی دومیننس تھوڑا سا سٹرونگ ہوا ہے اور پوائنٹ سکسٹی پرسنٹ مارکٹ کے جو ٹوکنز ہیں ان کی ویلیو میں ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے مارکٹ میں جو ہم نے فرسٹ ثری ڈیز آف دا ویک ہم نے جو بہتری دیکھی تھی وہ یہاں پر آ کر تھوڑی سی سٹک کر گئی ہے کہ ایون بی ٹی سی جو ہے وہ مڈ نائٹ میں کچھ اچھی پرفارمنس دے رہا تھا لیکن یہاں پر آپ نے فیل کیا ہوگا کہ میں نے آپ سے کافی زیادہ مڈ نائٹ کی ویڈیو میں جو سپورٹ اینڈ رزیسنسی اور جو یہاں پر جو سنگلز تھے وہ میں نے کم شیئر کیے کیونکہ مارکٹ کا جو پمپ لیول تھا وہ اتنا زیادہ سٹرونگ مجھے پرسنلی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور دوسری طرف دوستو یہاں پر بیٹکوائن مسلسل سولہ آٹھ سو کے لیول کو بریک کر رہا ہے سولہ آٹھ سو کا یہ لیول بار بار بریک ہونا آج کے دن مارکٹ کے لیے کون سے لیولز کو یہاں پر دعوت دے رہا ہے اس کے اوپر میں لاس میں جا کر کے آپ سے بات کروں گا تاکہ آپ بی ٹی سی اور ایتھریم کو آج کے دن یوٹلائز کر کے ایک اچھی ارننگ جنریٹ کر سکیں دوسری جانب یہاں پر گائز بی اینڈ بی کی سیم صورتحال رہی مارکٹ اکائنڈ آف سٹک کا بیہیوئر ہمیں یہاں پر دے رہی ہے اور فردر ڈیٹیل میں دوسری بیک سائٹ پہ جو سمجھ لیں کہ موسٹلی میں اسے بیک سائٹ سٹوری کہتا ہوں یا انسائٹ سٹوری وہ بھی یہاں پر تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو جانیسز سے ریلیٹڈ جو لیٹس نیوز ہیں اور ایون کے ہوئی گلوبل میں بھی جو مسئلے چل رہے ہیں وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں تو دوستہ بڑھتے ہیں اس نیوز کی طرف خبر کو لے کر کے میں نے آپ سے تقریبا پیر یا منگل والے دن اپ ڈیٹ پروائیڈ کی تھی کہ یہاں پر جانیسز جو ہے وہ یہاں پر بینکرپسی فائل کرنے کے لیے ڈیٹ دے چکا ہے ڈی سی جی کو یہاں پر آج کے دن کچھ پیش رفت ہوئی ہے مطلب کہ کہیں گے کہ پانچ سے چھے کی درمیانی شب جنوری کی کہ یہاں پر جانیسز نے تھرٹی پرسن سٹاف کو جو ہے یہاں پر کٹ آف کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر تقریبا تیاریاں ہو چکی ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ڈی سی جی کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہاں پر فکس ہونے والا ہے اور اس کے فکس ہونے سے پہلے ہی مارکٹ کے اندر ایک خاموشی تاری ہو گئی ہے آپ فیل کر رہے ہوں گے تو اس چیز کو ہم نے الیٹ رکھنا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو ساتھ ساتھ اس چیز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اس کے ساتھ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جینیسز تو اپنی جگہ پہ دوسری طرف ہوبی گلوبل کا بڑا مسئلہ نکل کر آ گیا ہے اس وقت ٹویٹر پہ جا کر اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر وقاعدہ ہوبی کو لے کر یہ خبریں چل رہی ہیں مسلسل کہ اپنے فنڈ ہوبی گلوبل سے جتنی جلدی ہو آپ یہاں سے ایکزٹ کر لیں کیونکہ ہوبی گلوبل بھی کسی بھی وقت یہاں پہ شونشڑک ہو سکتی ہے اس کے شونشڑک ہونے کی وجہ یہ ہوگی دوستو کہ پائی نیٹ ورک نے بھی جو فنکاری لگائی ہے ان دونوں نے مل کے لگائی ہے مارکٹ میں ابھی تک پائی نیٹ ورک اور یہاں پر جو دوسری ایکسچینج ہے ہوبی گلوبل وہ اپنی صفائی پیش کرنے میں ٹوٹلی ناکام ہے اور دوستو ان دونوں نے مل کے جو مارکٹ کے اندر فنکاری لگائی ہے اس کا خمیازہ ظاہری بات ہے انڈ کے اوپر آڈینسی بگتی ہے یعنی کہ دوسری طرف پائی نیٹ ورک نے لوگوں کو مفت کی اپلیکیشن پروائیڈ کر کے ان سے مائننگ کروا کر ان کے موبائل کے تمام ڈیٹا کو یوز کر کے ان کے موبائل کی مشینری کو یوز کر کے اپنے لیے اپنی ویب سائٹ کو ایک فائدہ پہنچایا ہے اور دوسری طرف جو ٹوکن کی کمیٹمنٹ کر کے انہوں نے بیک اینڈ پہ دوسری ایکچینجز پہ اسے لسٹ کروا کہ اس کے ڈیفرنٹ ریٹ نکلوائے ہیں تو یہ جتنی بھی دونمبری مارکٹ میں ہوئی ہے اس کا خلاصہ کھل کے ہمارے سامنے اگلے پانچ سے چھ دن میں آنے والا ہے ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ اس میں اب پائی نیٹ ورک کی انوالمنٹ جو تھی ہوئی گلوبل کے ساتھ یہ ہنڈر پرسنٹ پائی جائے گی یاد رکھئے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کیونکہ 48 گھنٹے گزر چکے ہیں اب تو خیر 96 اور ہو گئے ہیں چار دن گزرنے کو ہیں ہو بھی گلوبل نے نہ تو پائی کے اوپر کوئی مسئلہ ڈالا نہ پائی نیٹ ورک نے صرف ایک ٹویٹ ڈال کے اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر لیا تو وہ ویورز جو اپنے موبائل میں پائی نیٹ ورک کے ٹوکن رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ کبھی یہ یوٹلائز ہو پائیں گے میری ذاتی رائے ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا پلے سٹور سے لاؤن لوڈ کی گئی ہے پائی نیٹ ورک کی اپلیکیشن کسی کام کی نہیں ہے سوائے لوگوں کے موبائل کی ان کے پروسیسر کی ان کی انڈرجی کی ان کے انٹرنیٹ پیکجز کی تباہی کے سوائے اور کچھ نہیں ہے سو گائز ہمیں آنے والے دنوں میں جینسیس کو لے کر یہ جو ڈیٹس میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں ایٹھ اور نائتھ کو لازم دیکھنا ہوگا میری ذاتی خواہش تو یہ ہے کہ ان کا معاملہ فکس ہو جائے ورنہ ہم ایک نئے مارکٹ کے اندر مسائل دیکھ سکتے ہیں سو گائز بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف گائز اب بات کر لیتے ہیں بی این بی کی سپورٹ اینڈ ریزسنس کی نیکسٹ ٹویلو اور کے لیے بی این بی کو یہاں پر یوٹلائز کیا جا سکتا ہے دوستو دو سوٹی ایٹھ سے ٹو سکسٹی کے درمیان یعنی کہ ہم یہاں پر اسے بیک سائیڈ پر جاتا ہوا زیادہ دیکھ رہے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر میں نے آپ کو تین ڈالر کی ٹریڈنگ ویڈ دی ہے اور بی این بی آلریڈی دوستو ستاون پر کھڑا ہے اور عثمان بھائی ٹو سکسٹی ایکزٹ کی بات کر رہے ہیں اور سپورٹ بن رہی ہے ٹو فورٹی ایٹ کی گائز اس کی ایک خاص ریزن ہے کیونکہ یہاں سے بی این بی کسی بھی وقت چار سے چھے ڈالر کا لو لگا سکتا ہے یہاں پر میرا ایسا ماننا ہے کہ اس کا تھوڑا سا میں ریورسل ہوتا دکھائی دے گا اس مارکٹ میں ہم نے دیکھا گائز کہ کارڈینو سٹل ستائیس سینٹ کو کروز کر کے ستائیس تائیس کے اندر ایڈو ہو چکا ہے جو مدنائٹ میں میں نے آپ کو سپورٹ شیئر نہیں کی تھی جن ٹوکنز کی اب میں آپ سے ان کی سپورٹن رضا سے شیئر کروں گا گائز پولیگون میٹک کو آپ آج کے دن یوٹلائز کر سکتے ہیں سیونٹی سیون سکسٹی پر یہ اس کی ایک پہلی سپورٹ ہوگی اور آلڈیسٹ سپورٹ ہے اس کی سیونٹی ون سینٹ اکتر سینٹ لہذا فیلال ستتر ساٹھ جو ہے سیونٹی سیونٹی سیونٹ سکسٹی اس کے لیے ایک بیسٹ زون ہو سکتی ہے ایلٹی سی کی گائز میں نے آپ سے ایک سپورٹ شیئر کی تھی چوہتر اشاریہ ساٹھ کی سیونٹی فور پوائنٹ سکسٹی کی صبح کی مارکٹ میں اس نے چوہتر اشاریہ نوے کا ہائی لگایا یعنی کہ ہمیں ایکزٹ جو تھی اس کے مطابق صرف تین سینٹ کی تیس سینٹ کی یہاں پر ٹرینڈ مل رہی تھی اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایلٹی سی کا والیم مسلسل ڈاؤن فال کا چکار ہے ہم آج کی مارکٹ میں تیہتر اشاریہ پچیس پہ ایلٹی سی کو یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں اور ایکزٹ ہمارا یہاں پر دوستو سیونٹی تھری پوائنٹ نائٹی مطلب کے سکسٹی فائی سنٹ کی ایک ٹرینڈ جنویٹ کی جا سکتی ہے اس کے بعد سولانہ کی سپورٹ تھی گائز تیرہ اشاریہ پندرہ جو میں نے آپ سے ایمیج ایٹی شیئر کی سولانہ نے لو لگا دیا تیرہ ڈالر کا اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سولانہ اپنے والیوں میں تھوڑی سی ریکوری کر رہا ہے تیرہ اشاریہ تیس تک کا یہ ابھی ہائی لگا کر رہا ہے تو آپ سولانہ کو دوبارہ یوٹلائز کر سکتے ہیں آج کی مارکٹ میں بارہ اشاریہ پچانویں اور تیرہ اشاریہ زیرو پانچ کیا درمیان یہ اس کی اب مارکٹ کی جو نیکس ٹویل وار کی پرفارمس ہوگی اس کے لیے بیٹر ہوگا سیکنڈلی شیبا انو کا والیم جو کہ مسلسل تین دن بھڑتا رہا آج ہمیں ڈاؤن ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو ہم کیا کریں گے شیبا انو کو اسی مارکٹ میں اگر آپ ایک ہینڈس اپ اماؤٹ سے اس کو یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تھری پارٹ کر دیجئے گا بہت سے ہماری یہاں پر دوست ہیں جو ہم سے کمپلین کرتے ہیں کہ اسمان بھائی آپ شیبا انو کی ڈیلی کپٹو مارکٹ انیلیسز میں جو ہے کہ اپ ڈیٹ نہیں دیتے کیونکہ اگر آپ دیں گے تو اگر جس کے پاس یہاں پہ ہنڈر ٹو ہنڈر ڈالر مجود ہیں وہ اس سے اچھی ٹریڈ نکال سکتے ہیں مطلب کہ دس سے پندرہ ڈالر کی ٹریڈ تو گائز مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہوتا کیا ہے میم کوئن ہے تو یہ جب سٹک کرتا ہے تو پھر آپ دوستوں میں ہی پرابلم پیدا ہوتی ہے کہ سر ہم نے بائے کر لیا تھا اب یہ ہل نہیں رہا تو یہ جب سٹک کرتا ہے تو کتنے کتنے دن موو نہیں کرتا لہٰذا فلحال اس مارکٹ میں اس کی جو سپورٹ ہے فائب زیرو ایٹی فیفٹی کی ہے یہ ایک اچھا لیول ہوگا اور یہ پھر ریکووری اپنی آپ کو اپینس کے طور پر فائب زیرو ایٹی فائف تک دے سکتا ہے اس مارکٹ میں ایو ایکس کو ابھی دوستوں میں نے کافی دنوں سے یہاں پہ اگنور رکھا ہے اور رات کو میں نے تقریباً سارے ہی ٹوکن اگنور کر دیا تھے صرف آپ سے چار سگنل میں نے شیئر کیے تھے کیونکہ مارکٹ میں مجھے ڈاؤڈ ہی دکھائی دے رہے تھے ابھی کی مارکٹ میں آپ آٹم کو یوٹلائز کر سکتے ہیں نو اشاریہ پچپن پہ نائن پوائنٹ فیفٹی فائف سے نائن پوائنٹ ایٹی کے درمیان پچیس سینٹ کی یہ ٹریڈ آپ کو دے سکتا ہے چین لنک مسلسل یہاں پہ ابھی ڈاؤن کرے گا اور جو بھی دوست یہاں پر ایکس ایم آر کو یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں still you have to wait for the 144 ڈالر یہاں پر اس کے اندر ہم جتنا بھی ابھی فیلال پمپ دیکھ رہے ہیں دوستو وہ 100% آرزی ہے ایکس ایم آر کی ایک سپورٹ ہے 144 کی اگر آپ یہاں پر پلان کر کے wait کر کے اسے 144 پر یوٹلائز کرتے ہیں تو اس کے بعد سے 10 ڈالر کی اچانک کمی کے بعد یہ 4 ڈالر کا آپ کو پمپ دے گا لہذا آپ یہاں پر اسے through the plan ہی یوٹلائز کریں گے اب بڑتے ہیں گائز ایٹی سی کی طرف جسے ہم نے کل یوٹلائز جتنا کرنا تھا کر لیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کے پرائز بھی اب مارکٹ میں ڈاؤن کریں گے تو لہذا ہم یہاں پر ایٹی سی کو یوٹلائز کر سکتے ہیں آج کی مارکٹ میں 17.90 سے لے کر 18.30 کے درمیان 40 سنٹ کی آج کی مارکٹ میں اس کی ٹریٹ ہو سکتی ہے سو گائز یہاں اگر اوکے بھی ٹوکن کے بارے میں بات کریں تو یہ پچھلے تین دن سے متسلسطہ سٹک ہے اور اس کی نیکس سپورٹ مجھے یہاں پر 25.90 سنٹ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور 25.90 سے لے کر 26.20 کے درمیان یہ آپ کو آنے والی مارکٹ میں رزیسٹس دے گا قوانٹ ٹوکن میں بھی کل رات سے لے کے اب تک 4 ڈالر کی ایک بڑی کمی ہوئی ہے جو اس کی نورمل یہاں پر سپورٹ ہے دوستو وہ ہے 108 ڈالر کی اور جو اس کی سیکنڈ سپورٹ ہے وہ ہے 101 یہاں پر آپ اسے مارکٹ کے اگر آپ اسے فالو کرتے ہیں تو آپ کو یہ کسی بھی وقت 108 ڈالر کے اوپر رزیسٹ کرتا ہوا دکھائی دے گا اور می بھی یہ اپنی تھوڑی سی سپورٹ اور تھوڑی ڈیپتھ ملے جائے لیکن آپ اسے ان دونوں لیولز میں یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں ان ڈیو کی جو 1.50 کر چکا تھا اور مارکٹ میں سٹک آنے کی بجے سے اس کے والیم میں 16 سنٹ کی کمی ہوئی ہے اگر آپ یہاں پر ان ڈیو کو یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں گائز تو یہاں پر اس کا ایک سپورٹ ڈیول ہے 1.20 کا 1.20 سے 1.35 کے درمیان یہاں آپ کو آنے والی مارکٹ میں ریزیسٹنس دے سکتا ہے یعنی کہ نیکسٹ ٹویلو اور کے اگر ہم بات کریں دوسری جانے ڈیبل اے وی ای میں ایک کافی زیادہ والیم کا امبار مجھے آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ والیم اس کا مسلسل بھرتا چلا جا رہا ہے اس کی مارکٹ کیپ 773 ملین تک چلی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا گائز کہ ڈیبل اے وی ای کسی بھی وقت ایک بڑا ڈمپ لگا کر 60 ڈالر کا پمپ لگا سکتا ہے تو بڑا ڈمپ اس کا میرے نزدیک 52 سے 53 اشاریہ 40 تک آ سکتا ہے 53 اشاریہ 40 اور ان دونوں کے درمیان سے یہ ریکوری کرتا ہے تو ایزی لی 60 ڈالر کا پمپ ہمیں ڈیبل اے وی ای اپنے والیم کے اکورڈنگ یہاں پر دکھا رہا ہے اسی کے بعد اگر میں یہاں سے ایک کوک فارورڈ لوں تو دوستو یہاں پہ سی ایچ سیٹ اور ایکسی انفینیٹی کل کی مارکٹ کے بعد یہاں پہ سٹک ہوا اور اس کے بعد ایکسی انفینیٹی کا جو تھوڑا سا والیم بڑا تھا وہ اتنا ہی تیزی سے کم ہو گیا آج مارکٹ میں دوستو ایف ٹی ایم نے کچھ نیک یہاں پہ کمٹمنٹس کی ہیں اپنی آڈینس کے ساتھ اپنی انویسٹر کے ساتھ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی جو اس کا والیم فیلال کافی کام ہے آنے والی مارکٹ میں ایف ٹی ایم کی ریکوری کے چانسز یہاں پہ مجود ہے تقریباً یہ پچیس سینٹ تک کا ہائی لگا سکتا ہے لہٰذا ابھی یہ ایک کس سے بیس میں ہیں اور کوئی بھی ٹوکن یہاں پر بڑا پمپ لگانے سے پہلے ایک ڈاؤن ٹرینڈ ضرور ہمیں دکھائے گا اب بات کرتے ہیں گائز ڈیش کی ڈیش کو آج کی مارکٹ میں ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں فورٹی تھری پوائنٹ نائٹی پہ ترتالیس اشاریہ نوے اور انتالیس اشاریہ چالیس یہ دوسرا ٹوکن ہے جس کی میں آپ سے اس مارکٹ کے اکورڈنگ دو سپورٹ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ جب مارکٹ اپنا آپ ڈروپ کرے گی تو نورمل سی یہ بات ہوگی کہ یہ ہمیں اتنا لو ایزی لی دکھا سکتی ہے فردر یہاں پہ نیو کو دوستو جس کا والیہ ہم نے دیکھا تھا کہ سکس سکسٹی تک اس کے لیول کو لے کر گیا نیو آج ہمیں سکس پوائنٹ ٹوئنٹی فائف تک کا لو دکھائے گا یہی اس کی ایک صحیح انٹری مجھے ہوتی دکھائی دے رہی ہے چھے شاریہ پچیس سے لے کے چھے شاریہ پنتالیس تک آپ اسے آج کی مارکٹ میں فردر یوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جی ایم ایکس کے والیہ میں دوستو مجھے کوئی خاص یہاں پہ بڑاوہ آتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا کافی زیادہ سٹک ہے جی ایم ایکس کی صورتحال یہاں پر اور ایچ انٹی پھر سے ایک مرتبہ دوستو ٹوپ ہنڈرڈ میں آیا ہے آج کے دن تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایچ انٹی پھر سے زیادہ سے زیادہ دو ڈالر تک اپنی رزستنس رکھے گا کیونکہ بائناز کے ڈیلسٹ کر دینے کے بعد ڈیفرنٹ پیئر میں اس کی کوئی ساکھ یہاں پر اتنے کوئی مضبوط نہیں رہ گئی فردر یہاں پر گائش میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹوکن کل رات کو مارکٹ میں اچانک سے ٹوپ ہنڈرڈ میں آئے تھے وہ پھر سے ایکزٹ کر چکے ہیں اور اب جو ایکزٹ کرنے کو تیار ہیں ان میں ٹوکن ہے کعوہ آرمین اور بیلنسر یہ ٹوکن لازم یہاں سے ایکزٹ کر جائیں گے سو اسی کے ساتھ اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اتنے کے کینڈل چارٹ کی طرف دوستو بی ٹی سی کے پرائس میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ سکسٹی سیون ڈالر کی کمی ہو چکی ہے جو کوئی کم نہیں ہے اور مسلسل بی ٹی سی کی مارکٹ لو لگا رہی ہے سونہ زار سات سو ستر ڈالر کا یہاں پہ اس کی بریکنگ زون میں اگر ہمیں یہ کینڈل جو لاسٹ ابھی بن رہی ہے یہ یہاں پہ بیریش وارو بھوزو اگر بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے نیکس ٹویل وار میں تو مارکٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ایک لو ہمیں دکھا سکتی ہے یہاں پہ جتنی بھی مارکٹ میں ریکوبری ہوئی تھی دوستو اس کا اب سارا دور و مطار آج کے ڈیٹا کے اوپر مجود ہے ڈیٹا جو رنگ لے کر آئیں گے کوشش کی گئی ہے اس وقت تک کی ہماری رپورٹ کے مطابق کہ امریکہ میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ پھر سے بڑھا دیا گیا ہے بیٹی سی مارکٹ میں جتنی بھی بہتری آئی تھی اس کا ریورسل اس لیے ہوا ہے کہ جو پروفٹ ریشو تھی اسے بڑھا کے کرپٹو انویسٹر ہو یا گولڈ انویسٹر ہو پمپ ہوتا ہوتا چالک دھمپ میں تبدیل ہوتا دکھائی دیتا ہے یہاں پر دوستو جو ابھی کی کینڈل ہے وہ سپورٹ دے رہی ہے سولہ ہزار آٹھ سو کو گائز یہ سولہ ہزار آٹھ سو کی سپورٹ جو ہے کوئی اتنی اہم نہیں ہے پمپ کرنے کے لیے لیکن ریزسٹنس کے لیے بہتر ہے پمپ کرنے کے لیے ہمیں سولہ ہزار نو سو اسی کا لیول چاہیے وان ایٹی ڈالر ہے ریزسٹنس ویس تھرٹی منٹ اور جو پمپ ہوگا وہ ستنہ ہزار دوستو تک ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کریش کی تو دوستو کریش کے لیے سولہ ہزار پانچ سو ستر کا لیول نیکسٹ مارکٹ کے لیے بہت اہم ہے اگر یہ زون ٹوٹتی ہے تو بی ٹی سی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سولہ ہزار چار سو کی شکل دکھا سکتا ہے لیکن یہ یہاں پر سپورٹ بھی نہیں بنائے گا اور ریزسٹ بھی نہیں کرے گا فورن اپنے پرائس پر واپس آ جائے گا مطلب سولہ ہزار چھ سو تک واپسیس کی ہو سکتی ہے تو آپ اسے لو پر ٹریٹ کریں گے اور لو میں ٹوپ آف دا لسٹ ٹوکن ہوگا کوانٹ ایل ٹی سی اور یہاں پر آپ اس میں یوٹلائز کر سکتے ہیں دوستو فردر ڈیٹیل میں ڈیش اب آرتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ایتھریم پچھلے تقریباً تیس گھنٹے سے بارہ سو تریپن اور بارہ سو ساٹھ سے آگے نہیں جا پا رہا اور گائز ایتھریم یہاں پہ بہت زیادہ قریب ہے اپنی بریکنگ زون پہ یعنی کہ بارہ سو چالیس پہ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ فولڈے کینڈل چارٹ کا آگاز ہی یہاں پر کریشنگ کے ساتھ ہوا ہے اور کریشنگ ہیمر ہیڈ بن رہی ہے وہ بھی ٹوپ کے اوپر اگر ہم اس کی پچھلے چار گھنٹے کی ایک کینڈل دیکھیں اور چار چار گھنٹے کی چار گھنٹے دیکھیں تو سولہ گھنٹوں سے ایتھریم جو ہے وہ یہاں پر سپورٹ بنا کر بیٹھا ہوا ہے صرف اور صرف بارہ سو سنتالس کی جو انتہائی آرزی ہے بارہ سو چالیس کا لیول دو سو آج کے دن کے لیے بہت اہم ہوگا ٹویل فورٹی اس دا ویکر زون ایتھریم کا ٹویل فورٹی کا جو زون ہے وہ ٹوٹتی ہے تو دوبارہ سے ایتھریم ہمیں بارہ سو پانچ بارہ سو دس پہ دکھائی دے گا اور اس کے ساتھ آپ یوٹلائز صرف کریں گے ایٹی سی کو ای این ایس کو آپ آج کے سیشن میں اگنور کر دیں گے کیونکہ اس کا حوالی ہم اب آج کے دن میں نے دیکھا ہے کہ وہ تیزی سے گر رہا ہے سو میکس ریزیسٹنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا آج ایبننگ کا جو سیکنڈ سیشن ہوگا اس سے پہلے جب ہمیں فرائیڈے کے اعتبار سے جو یو ایس سینٹ سے کچھ ڈیٹا مصول ہو جائیں گے اس کی ریپورٹ جہاں پہ پوزیٹیو آتی ہے تو انشاءاللہ گروپ میں اس کی اپ ڈیٹ آپ کو پروائیڈ کریں گے فردر ڈیٹیل کے لیے آپ کی نظر صرف بارہ سو چالیس کے لیول پہ ہونی چاہیے آج کی مارکٹ کے لیے اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ